مجھے گھر سے پولیس والے نے اٹھایا چار لاکھ ستر زار پیا دیا چار لاکھ ستر زار پیا تیس آر کا موبائل لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت پاکستانی عوام سے تمام انسانی حقوق چھین لیے گئے ہیں آپ کو شخص کی گفتگو سنواتے ہیں جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو نو مائی کو ہوئی تھی پرما نے تجاج کے لیے نکلا اور پولیس نے اسے گرفتار کر کے ان سے کتنے پیسے وصول کیے اور ان کو بلیک میل کیا گیا پہلے آپ کو شخص کی گفتگو سنواتے ہیں مجھے گھر سے پولیس والے نے اٹھایا چار لاکھ ستر زار پیا دیا چار لاکھ ستر زار پیا تیس آر کا موبائل لیا پھر مجھے چھوڑا کہتے ہیں آپ کو یہ جی ایس کیو میں ڈالیں گے ورنہ پیسے دو چپیڑے علیدہ کھائیاں پیم مار رہے ہیں میری کمر بے آتے گھنٹا پتالی میر سے مارتے رہے ہیں کہتے ہیں صرف بیان دو کہ یہ توڑ پھور جو کی جی ایس کیو میں یہ امران خان نے آپ کو بولا ہے میں مسلمان ہوں حلفیہ بیان دیتا ہوں کسی نے نہیں ہمیں کھائیا ہم خود گئے ہیں امران خان کے لیے اتنی مارے کھائی ہیں اس کے باوجود پیسے دییا ہیں موبائل دیا تیس آر پیگا پھر بھی اس کو ورد دیں گے کیمے والی مشین سے بھی نکال دیں امران خان کو ورد دیں گے وہ سچا لیڈر ہے ریاست پاکستان امران خان صاحب اور ان کے سپورٹرز پر کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے ایک طرف ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان سے پیسے وصول کیا جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ امران خان صاحب کے خلاف بیان دیں کہ ہمیں جلاو گراو اور توڑ پور کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا تھا مگر عوام نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ووٹ خان صاحب کو دینا ہے اگر یہ ہمیں کیمے کے مشین سے بھی گزار لیں یقیناً ریاست کو یہ بات جلت از جلت سمجھنا ہوگی کہ جب عوام ایک بات کا تحییہ کر لے تو پھر وہ پورا کرتی ہے اور نہ عوام کے سامنے ریاست ٹھیر سکتی ہے دوسری طرف پولیس کا بھی احتضاب ہونا چاہیے جنو مئی کے واقعات کو جواز بنا کر لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہے ان سے پیسے وصول کر رہی ہے اس شخص کی گفتگو کے بعد خان صاحب کی ایک اور بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ خان صاحب اکثر خطاب میں کہتے تھے کہ پولیس عوام کو بلیک میل کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ گر آپ ہمیں اتنے پیسے نہیں دوگے تو ہم آپ کو نو مئی کے کیس میں ملوث قرار دے کر جیل میں ڈال لیں گے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے انشاءاللہ نیکسٹ وی لوگ میں دوبارہ آپ سے ملعقات ہوگی اپنا خیال رکھیں